اگلے گرووار یعنی چودہ نومبر کو آ رہی ہے کنگوہ اور کنگوہ کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑے ڈائریکٹر مطلب ایسے سراج مولی باہو بلی والے آر 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 والے جو پین انڈین فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دیا ہے جو فلم کے لیے بڑی اچھی ہے بڑی پوزٹیو ہے اور ساتھی سوریا کے لیے بھی اتنی اچھی بات ہے یہ فلم کنگوہ چودہ تارک ریلیز ہونے والی ہے ڈیلے پہ ڈیلے ہوا اس کی وجہ سے فلم کو یہاں کافی نقصان ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے جس طرح کا ہائپ نظر آ رہا تھوڑا سا پیچھے پڑا ہے لیکن اب ہر بیٹھتے دن کے ساتھ میں یہاں ہائپ کریٹ ہونے کی تھوڑی امید ہے کہ لگتا ہے کہ شاید اب وہ کرنٹ آئے گا جس کی امید فلم والے کر رہے ہیں حالانکہ ہو سکتے وہ انڈر کرنٹ بھی ہو جب بوکنگ کھلے گی تب ہی پتا چلے گا کیوں کیونکہ دیش بھر کے اندر سوریا لگاتار پرموشنز کر رہے ہیں پچھلے دنوں بابی دیول اور سوریا دونوں پرموشنز کرتے نظر آئے تھے جم کے پرموشن کیا پورے دیش بھر کے اندر میں اب سوریا کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹار جس کو کہتے ہیں نا کہ سپر سٹار اور خاص کا بولی ووٹ کے جو ٹرم ہیں اس سے بڑی بات وہ کہ وہ ایک ایسے ایکٹر ہیں جو دوسروں کو اسپائر کرتے ہیں اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں راج مولی صاحب وہ راج مولی صاحب جنہوں نے بہو بلی بنائی آراراد بنائی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر پین انڈیا فلم بنانے کے لیے کسی نے اسپائر کیا تو وہ ہیں سوریا اور انہی سوریا کے ساتھ کام کر رہے ہیں بابی دیول اگین پین انڈیا سٹار کیونکہ ہندی بیلٹ کے اندر تو بابی دیول کا اپنا جلوہ ہے لیکن اب ساؤت کے اندر جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور تمیل فلموں کے اندر جس طرح انہوں نے انٹری کری ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ بھی اب پین انڈیا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی مہدار باتیں بابی دیول نے بھی کہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن پہلے ایسے ایس راج مولی والی بات دراصل ہیدر آبادر پروگرام چل رہا تھا اسپیشل گیس تھے راج مولی اور وہاں پہ ایک اے وی چلائی گئی جس میں راج مولی صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح پین انڈیا فلمیں انہوں نے کریٹ کی ہیں اور اس کے بعد میں راج مولی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی مجھے اگر پین انڈیا فلم بنانے کے لئے کسی نے اسپائر کیا ہے تو وہ سورہ ہیں کیوں؟ اب اس کے بعد سورہ اٹھ کے گئے ہاتھ ملایا وہ ان کا مطلب گریٹیٹیٹیوٹ کا طریقہ ہے سوریہ کا اسٹیج پہ جا کے انہوں نے تھینکیو بلا مطلب لیکن اس کے ساتھ میں دونوں نے کہا کہ شاید ہم اور کام کرنا چاہیے تب ہی کام کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس سے کہیں نہ کہیں ہنٹ میں ملتا ہے کہ دونوں چاہے ڈائریکٹر بھی ریڈی ہے ایکٹر بھی ریڈی ہے تو بہت جلدی آپ کو ہو سکتا ہے ان کے کسی اگلے فلم کا ایناؤنسمنٹ بھی سننے کو مل جائے لیکن اس سے بڑی بات جو ایسے راج مولی صاحب نے کہی وہ یہ کہ سوریہ جس طرح تمیل فلموں کے ستار ہیں لیکن وہ جس طرح تیلگو کے اندر بات کرتے ہیں اور جس طرح ان درشکوں سے گھل مل جاتے ہیں ان کو دیکھ کے انہیں آئیڈیا آیا ہے کہ کیوں نے ایسا سننما بنایا جائے جو تیلگو کا ہو نہ ہو خالی تمیل کا نہ ہو کیرل کا نہ ہو وہ پین انڈین سننما ہو مطلب وہ ہر کسی کے لئے سننما ہو اور اسی کے بعد ان کا بہو بلی کا خیال آیا اور اس بہو بلی نے پرباز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا پورے ہنڈی کے ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں چاہے تیلگو کے آپ ڈائناسور کہہ لیجے لیکن ہنڈی کی ہنڈی بیلٹ کے بھی اترہی بڑے ڈارلنگ ہیں اور اب دیفنیٹلی ان کی فلموں کا بے سبری سے انتظار ہے وہیں سوریہ کی جو فلمیں بنی ہیں سوریہ کی پین انڈیا فلموں کے پر آپ بات کریں چاہے گجنی ہو چاہے سنگم ہو سب کے ریمے ایک ہندی کے اندر بنے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے یہاں وجہ میں آپ کے سوریہ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں اور بابی دیول بھی کنیکٹ ہوتے ہیں کیسے سوریہ ڈائریکٹر دیکھ کے فلمیں نہیں چنتے یہ بہت اچھا ڈائریکٹر ہے سر آپ کی چار فلمیں ہٹ گئی ہیں میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں ہے کہانی چوز کرتے ہیں اور ایک ایک کہانی پر کام کرتے ہیں ڈائریکٹر کوئی بھی ہو لیکن اگر انہیں کہانی پسند آیا جاتی ہے تو فلم کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے آج کے ٹائم میں سوریہ کی فلموں کے سب سے ادھا ریمے آپ کو ہندی کے اندر دکھائی دیں گے یہ طاقت ہے سوریہ کی اچھا صرف ریمے کی بات چھوڑ دی کتنی ڈمینگ کی مووی ہیں ہم سب کتنے فین ہو کے دیکھتے ہیں ہم سب نے کتنی ساؤت کی موویز میں سوریہ کی موویز ہیں کتنی موویز دیکھیں نہ جانے کتنی بات دیکھیں اور اب بابی جوال بھی ٹھیک اسی رہا پر ہیں وہ پیسہ دیکھ کے رول چوز نہیں کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹر دیکھ کے رول چوز نہیں کر رہے ہیں وہ کہانی دیکھ کے رول چوز کر رہے ہیں یہ گلتی شاید وہ کریئر میں پہلے کر رہے تھے لیکن اب وہ گلتی نہیں کر رہے ہیں اب بابی جوال بڑھ رونتے ہیں کہ چیلنجنگ رول کیا ہے رول میں چیلنج ہے کی نہیں ہے اگر رول میں چیلنج ہے تو وہ رول ایکسپٹ کر لیتے ہیں چاہے وہ تیلگو کا ہو چاہے تمیل کا ہو مطلب سچ میں یہ دیکھ کے احرانی ہوتی ہے کیسے انسان کا ٹرانسفارم ہوتا ہے کیسے انسان کا ٹرانسفارم ہوتا ہے گزب ہے گزب بابی دیول کا بھی اور یہاں پہ لگتا ہے کہ اسی راہ پر وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اب وہ پہن انڈیا سٹار بننے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک پوری کہانی ہے دلچسپ کہانی ہے وہ بعد میں لے کے آئیں گے کہ بھئی کیسے بابی دیول کو اس فلم میں کام ملا انیمل کا سب کو معلوم ہے کیسے کام ملا اس فلم میں کیسے کام ملا تمیل تک کیسے پہنچ گئی بابی دیول کی چرچ ہے اس پر ایک ایپیسوڈ لے کے آئیں گے کوشش کرتا ہے کل ایپیسوڈ لے کے آئیں تو اچھا سا بنا کے لائیں گے ٹھیک ہے جی تو انظار کیجئے گا باقی کنگوہ فلم کے لیے چودہ تاریخ ہے بھولیے گا مت اور اگر بوکنگ نہیں کرائی ہے انٹرس شو نہیں کرائی ہے تو ترنت کرائی ہے اور بوکنگ کے لیے تو ابھی ٹکٹس کی بوکنگ تو شروع نہیں ہوئی ہے تو جب ہوگی تو اس پر بھی کام کیا جائے گا سر اس کے اوپر بھی لگاتر ایپیسوڈ لے جائیں گے نمسکر